موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے ہم اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ ملک کے یا دنیا کے کسی بھی گوشے سے ہمارا پروگرام سننے ہو اور چاہتے ہوں کہ آپ کے سوالات بھی ہم تک آئیں اور ہم ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھیں تو آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں سوال بھیجنے کے لئے دھیان دیجئے اس کے لئے جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ کر لیجئے اور اس نمبر پر تین شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا پھر آپ چاہیں تو آرڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا پھر آپ چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات ہم تک بھیجیں یاد رہے کہ ویڈیو کی شکل میں جو سوالات ہم کو موصول ہوں گے ہم جوابات کے لئے انہیں پہلے منتخب کریں گے اس کے بعد آرڈیو اور اس کے بعد تحریری سوالات کا نمبر ہوگا البتہ بہنیں اور خواتین اس سے مستثنہ ہیں اگر خواتین اور بہنیں سوال کرنا چاہتی ہیں تو ان سے ہمارے گزارش ہوگی کہ وہ صرف تحریری شکل میں ہی اپنے سوال ہم تک بھیجے سوالات سے متعلق کچھ اور باتیں ذہن میں رکھیں مثلا پہلی چیز یہ کہ آپ سوالات کم سے کم الفاظ میں رکھیں دوسری چیز یہ کہ آپ کے سوالات زندہ ہوں یعنی ایسے مسائل سے تعلق رکھتے ہوں جن مسائل کی ضرورت ہے یعنی فرضی سوالات نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے وقت شروع میں یا آخر میں کوشش کریں کہ اپنا نام اور پتہ بھی بتائیں البتہ خواتین سوال کر رہی ہیں تحریری شکل میں تو انہیں نام اور پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چند گزارشات ہیں سوال پوچھنے کے طریقے سے متعلق اسے آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کا خیال لگتے ہوئے آپ ہم تک اپنے سوالات بھیجیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے ویڈیو کی شکل میں کس سوالات ہیں ہم پہلے انہی سوالات کو دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے السلام علیکم انتقال کیے ہوئے انسان کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے اس پہ روست نہیں دیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ انتقال ہوئے شخص یعنی فوت شدہ شخص جو مر گیا مردہ اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی کی نہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہو سکتی کی نہیں دو چیزیں ہیں ایک عام شخص جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے قربانی اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہے ہم پہلے دوسری چیز کو لگتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا تو اس بارے میں آپ دیکھیں گے اکثر ایمہ تقریباً تمام ایمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اس سے کہیں بالاتر ہے کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیئے اور ایسی کوئی تاقید نہیں کیے کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کریں اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے جو شریعت ہم کو دی ہے اسی پر عمل کریں گے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہماری طرف سے قربانی کیجئے تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ اکرام تھے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرتے تھے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتے تھے وہ اس بات کا احتمام ضرور کرتے لیکن پورے زخیر احادیث میں ہمیں کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ملتی ہے جس میں ہی آتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ اکرام قربانی کرتے رہے ہوں سنان ترمیزے میں ایک روایت ملتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تاقید کی تھی اس لئے میں کرتا ہوں اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ سنان ترمیزے میں موجود یہ روایت سندن ضعیف ہے یعنی ثابت نہیں ہے اور عمل میں کسی بھی حدیث سے استلال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو یہ روایت چونکہ ثابت نہیں ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں مزید اس بات پر بھی غور کریں کہ اس روایت کا جو متن ہے اس روایت میں جو کچھ ہے اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو صحیح بھی مالنے تو روایت یہ بدلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا بھی تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا وہ خصوصی حکم صرف اور صرف علی رضی اللہ عنہ کے لئے تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی روایت میں صحابہ اکرام کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر نکیر کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو ٹوکتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو یہ ٹوک نہ بتاتا ہے کہ دیگر صحابہ اکرام ایسے کوئی صحابی ایسا نہیں کر رہا تھا اگر بالفرض اس کو ہم صحیح مالنے تو تو روایت بتاتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی صحابی سے اس عمل کا صدور نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے اسی لئے صحابہ اکرام نے جو تنہا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کو ٹوکا اور کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہا کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے سب کو کرنا چاہیے بلکہ صرف اپنا نام لیا اور اس واقعے کے بعد بھی کسی بھی صحابی نے علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو نہیں دورایا انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی قربانی کریں گے اس لئے اول تو یہ روایت ضعیف نہیں ہے اور اگر اس کو آپ صحیح بھی مال لیں تو بھی یہ روایت یہ نہیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی امتی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اس لئے یہ روایت ضعیف ہے خلاصہ یہ کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہئے تو یہ آپ کے سوال کے ایک حصے کا جواب ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا ایک عام آدمی جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص قربانی کر سکتا ہے کی نہیں یہ مسئلہ اصل میں ایسا ہے جس میں اہل علم کا اختلاف ہے یعنی بڑے بڑے علماء نے اس میں باتیں کی ہیں فتاوی دیئے ہیں اپنا موقف رکھا ہے اور دونوں طرف کبار علماء ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ مہید کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی اس میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں اور جنوں نے کہا ہے کہ مہید کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اس میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں اس لئے یہ معاملہ پہلے معاملے جیسا نہیں ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ ہم سختی نہیں کر سکتے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ جس کے نظر میں جو دلائل راجے ہوں اسی پر عمل کرنا چاہیے آپ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں اور آپ کو جس علم پر اعتماد ہو اور جو علم آپ کو لگے کہ آپ کی نظر میں بہتر ہے بڑا ہے زیادہ قائب لے اعتماد ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں آپ نے چکیوں مجھ سے پوچھا ہے اس لئے میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں میری جو اپنی معلومات ہیں اس کے حساب سے کسی بھی فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے شیخ علوانی رحم اللہ کا بھی یہی موقف ہے ارباول غلیل وغیرہ میں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اور بھی بہت سارے اہل علم نے یہ بات کہی ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ مئیت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہذا مئیت کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے صحابے کرام تابع تابعین وغیرہ کے دور میں بھی ہم نہیں پاتے ہیں کہ وہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہوں اس لئے ان کی طرف سے ہم کو قربانی نہیں کرنے چاہیے تو یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ اور تابعین کے عمل سے ثابت ہے اس لئے ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے البتہ آخر میں میں اتنا ضرور کرنا چاہوں گا کہ مئیت کی طرف سے قربانی کی پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ مئیت کو ثواب پہنچانا یعنی ہر آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کروں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ثواب پہنچائے تو میرے بھائی اس سسلے میں مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ راستہ چنیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے مسجد بناتے ہیں مسجد میں قرآن رکھتے ہیں حدیث کی کتابیں رکھتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں کہیں مسجد کی زمین خریدی جا رہی ان کی طرف سے کچھ خرید کے اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ وہ راستے ہیں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے یعنی ساری دنیا سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس طرح کرنا جائز ہے اور اس سے فوت شدہ شدہ کو ثواب پہنچنے کی امید ہے لیکن دوسری طرف ایک ایسا راستہ ہے جو مختلف فی ہے کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو آپ کی خواہش کیا ہے آپ کی خواہش تریف ثواب پہنچانا ہے نہ یہ کی راستہ چننا کہ اس راستے سے پہنچائیں یا اس راستے سے پہنچائیں تو اگر آپ کا مقصد ہے مہید کو ثواب پہنچانا تو جو محفوظ راستہ ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے اس راستے سے آپ ثواب پہنچائیں جس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے اور وہ رائے چھوڑ دیں جس میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط ہے کیونکہ یہ مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ کا یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ بلکل صحیح ہے سارے علماء اس طرح متفق ہے کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا سواب ملے گا اور یہ عمل بہتر ہے اس لئے اس کو چننا چاہیے تو یہ آپ کے سوال کے دونوں حصوں کا جواب تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے نصیم بھائی ہیں بلڈانا سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو اور جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا قصر پڑھے یعنی جو دو رکھت سے زیادہ والی نماز ہے مثلا زہر کی نماز یعنی جن میں قصر ہوتی ہے زہر اثر ہے تو مسافر ہے وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو اس کے لئے بہتر کیا ہے ان کے ساتھ نماز پڑھے گا یا وہ قصر پڑھے گا تو دیکھیں اس میں اس کے لئے آپشن ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پورا پڑھنا پڑھے گا فل پڑھنا پڑھے گا امام کی اقتداء کرتے ہوئے اسے چار رکعت ہے تو چاروں پڑھنی پڑھے گی لیکن اگر وہ مسافر کے حیثے سے قصر کرتا ہے الگ سے نماز پڑھتا ہے تو وہ دو رکعت ہی پڑھے گا یا جماعت ہی میں وہ امام بن جاتا ہے یعنی جہاں نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ وہ مقتدی نہیں بلکہ امام بن جاتا ہے تو بھی وہ قصر پڑھے گا یعنی دو رکعت نماز پڑھے گا البتہ جو مقتدی ہوں گے پیچھے وہ لوگ دو رکعت کے بعد بعد میں اپنی نماز مکمل کر لیں گے لیکن ایک مسافر ہے اور خود امام اس کو بنایا جائے گا تو بھی دو رکعت پڑھے گا اور مقتدی جو مقیم حضرات ہیں وہ بعد میں اپنی رکعتیں پوری کریں گے لیکن اگر ایک مسافر شخص اسی جگہ پہنچا جہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور وہ امامت نہیں کرا رہا ہے بلکہ بحیثتی مقتدی پیچھے کھڑا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکمل پڑھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ امام نے دو رکعت پڑھی اور یہ بیس سے سلام فیر کر نکل جائے نہیں امام جب سلام فیرے گا تب ہی وہ نکل سکتا ہے اس سے پہلے امام سے پہلے نماز ختم نہیں کی جا سکتی ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کوئی مسافر جماعت کے پاس پہنچ گیا تو اس سے انہی کے ساتھ شامل ہو کے نماز پڑھنی چاہیے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کوئی مسافر اگر مقیم حضرات کے ساتھ مل گیا جماعت کی نماز میں تو اسے مکمل چار رکعت پڑھنا چاہیے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظر یہ چند سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس سوالات تھیں آئیڈیو کے شکل میں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں عثمان خان باتیا رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے خواہن کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ اگلا سوال ہے جس میں ہمارے عثمان بھائی ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے کی نہیں دیکھئے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال ہم کو بھیج رہے ہیں اور ہر جگہ یہ سوال کسرت سے پوچھے جا رہے ہیں اور ہم کئی بار اس کا جواب کئی جگہوں پر دے چکے ہیں چونکہ آج پھر یہ سوال ہمارے سامنے ہے اس لئے پھر ہم ایک بار اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھئے ایک عورت اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے کی نہیں یہ پوچھنے سے پہلے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کا نام کیوں لگاتی ہے تو جہاں تک ہندوستانی کلچر کا ماملہ ہے تو یہاں پہ دیکھئے ایک عام عرف ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے آگے لگاتی ہے تو ہندوستان میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے نام کے آگے کوئی نام لکھا تو پوری دنیا اس کے اببہ کا نام سمجھے گی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ عورت شادی کے بعد اپنے ہزبن کا نام اپنے ساتھ جڑتی ہے یہ یہاں کا کلچر ہے یہ یہاں کا عرف ہے اس لئے یہاں پہ اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام جڑتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایک عورت اپنے نام کے ساتھ جس کا نام درج کرتی ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے اس کا والد ہی سمجھتا ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عورت کو اپنے نام کے آگے اپنے والد ہی کا نام لکھنا چاہیے شوہر کا نام نہیں لکھنا چاہیے تو یہ جگرافیای اعتبار سے جب جگہیں بدلتی ہیں تو مسئلے بھی بدل جاتے ہیں اس لئے دوسری جگہ کا مسئلہ علاقہ کسی اور جگہ فٹ نہیں کرنا چاہیے شاید کچھ جگہوں پر ایسا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ اپنے نام کے ساتھ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اپنے اببہ کا نام لکھتے ہوں گے تو وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ جب اپنے اببہ کا نام لکھا جاتا ہے تو کسی اور کا نام نہیں لے سکتے لیکن ہمارے ہاں ہم ہندوستان میں ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ کسی لڑکی نے اپنے نام کے آگے نام لکھ دیا شادی کے بعد تو کوئی یہ سمجھے کہ وہ اس کا باپ ہے بلکہ اکثر اکثر جو بات سمجھے جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لڑکی کا ہزبینڈ ہے نہ کی اس کا باپ ایک شادی شدہ لڑکی کے آگے اگر اس کا نام لکھا ہوگا تو اکثر جگہوں پر یہ سمجھا جائے گا کہ آگے جو نام موجود ہے وہ اس کا ہزبینڈ ہے نہ کی اس کا باپ تو اس ماحول میں کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خوان کا نام جوڑتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے رہی وہ حدیث جس میں یہ آیا ہے کہ اپنا نصب نہیں بدلنا چاہیے کسی شخص کو کسی اور کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے تو سمرنا چاہیے کہ اس حدیث کا اور اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایک عورت اپنے آگے جو نام جوڑتی ہے اسے اپنا نصب بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے یہاں نصب کی بات ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو روایت ہے جس میں نصب کی بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منصوب کر دے کسی اور کو اپنا باپ بنا کے کسی کو پیش کر دے کوئی پوچھے تمہارا باپ کونے کسی اور کو بتا دے اپنا خاندان کوئی اور بتا دے یعنی اپنا نصب چینج کر دے اس سے اس کا مقصد نصب کو چینج کرنا نہیں ہوتا ہے وہ ایسا لکھ کر کسی کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو جب ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں تو اس حدیث کو ہم یہاں کیسے فٹ کر سکتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ خلاصہ ہے اس سوال کے جواب کا کہ ہندوستان کا معاملہ الگ ہے یہاں پہ عرف جو ہے اور جیسا سمجھا آتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا تو یہاں پہ عورت کے آگے شہر کا نام لگنے سے جواب مل گیا ہوگا اب آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم چک میرا نام آسیب ہے میں گومبائی سے ہو رہا ہوں چک کسی بچے کو ہم نے گودھ لیا وہ بچہ کیا ہمارے مال کا وارث ہو سکتا ہے یہ ہمارے آسیب بھائین کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بچے کو گودھ لے لیا کسی اور کے بچے کو گودھ لے لیا تو کیا وہ ہمارے مال کا وارث ہوگا یعنی اگر باپ کی وفات ہوگی تو اس فوت شدہ باپ کی میراس میں سے اس کے ترکے میں سے اس بچے کو حصہ ملے گا تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کہ کسی بچے کو گودھ لینا جائز ہے کی ناجائز ہے تو اسلام میں کسی کو اپنا بیٹا بنانا کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اس کا باپ بن جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے درست نہیں ہے البتہ یہ جائز ہے کہ کسی یتیم کی کفارت کریں اس کی سرپرستی کریں اس کی دیکھ بھال کریں اس کا خرچہ اٹھائیں اسے اپنے گھر پہ بھی لات کر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے آپ اپنا نام نہیں دے سکتے اور اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے اور نہ ہی بیٹے کے جو احکامات تھے وہ اسے دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی ایک بیٹی ہے آپ کی اپنی بیٹی اپنا خون ہے اب آپ کسی اور کے بچے کو لائے مذکر بچے کو یعنی لڑکے کو اسے اپنے بیٹا بنا لیا اب یہ دونوں ساتھ میں کھیل لیں کوئی مسئلہ نہیں بچے ہیں لیکن جب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو ابھی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن بولیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں ایک دوسرے سے پردہ نہ کریں اس کی اجازت نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اسلام میں بیٹا وہی ہوگا جو خونی رشتے سے تعلق رکھتا ہے وزنہ وہ بیٹا نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اصل جو سسٹم ہے وہ یہی کہ بیٹا وہی کہلائے گا جو آپ کا خون ہے جو آپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے وہی بیٹا آپ کا کہلائے گا نہ یہ کہ آپ کہیں اور سے بچہ اٹھالائے ہیں اسے پال پوست رہے ہیں اسے آپ اپنا بیٹا بنا دے تو یہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے یہ ذہن میں رکھیں اور جب نام نہیں دے سکتے ہیں تو پھر بیٹے کی جو آکامات ہیں وہ اس پر لاغو بھی نہیں ہو سکتے البتہ یہ بات میں پھر دورا دوں کہ آپ یہ نیک کام کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کو پا لیں اس کی سرپرستی کریں اس کا خرچہ سوالیں اس کو پڑھائے لکھائیں کوئی یتیم بچہ اس کا سپورٹ کریں یہ بہت اچھی بات ہے اسلام اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے لیکن یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو اپنا نام دے دیں اب جو اصل سوال ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے اصل سوال یہ ہے کہ ایسا بچہ کیا یہ ہمارے مال کا وارث ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم نے اسے پال پوسکے بڑھا کیا ہے گود لیا ہے اب ہماری موت ہوتی ہے تو ہمارا جو مال ہے اس میں وارث ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ وارث نہیں ہوگا کیونکہ اسباب وراثت ہیں وراثت کے جو اسباب وراثت کے تین اسباب ہیں تین وجہ سے کوئی کسی کا وارث ہوتا ہے ایک ہے نصب یہاں پہ نصب نہیں ہے دوسرا ہے نکاح یہاں پہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے اور تیسرا ہے والا یعنی کسی کو آزاد کرنا وغیرہ وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہے تو وارث بننے کی جو اسباب ہیں جو وہ جوہات ہیں ان میں سے کوئی وجہ یہاں پہ نہیں پایا جاتی اس لئے یہ شخص وارث نہیں ہوگا تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا ہے جو اس کا اپنا خون ہے ساتھ میں کسی کو گود لے لیا تو صرف وہ بیٹا وارث ہوگا جو اس کا اپنا خون ہے جس کو گود لیا وہ وارث نہیں ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی صرف بیٹی ہوتی ہے ایک بیٹی ہے مثال کے طرح پر کسی کو دوسرا بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کسی اور کے بیٹے کو گود لے لیتے ہیں اب یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد اس کے مال کا نہ صرف وارث بنتا ہے بلکہ اس کی جو اپنی خود کی بیٹی ہے اس کا مال بھی لے لیتا ہے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنا تو اس نے لیا ہی جو کہ اس کا اپنی تھا ساتھ میں اس کی جو اصل بیٹی تھی اس کا حق بنتا تھا اس کو بھی نہیں لینے دیا ہے تو بہت بڑی غلط بات ہے تو اسلام میں اس کی کوئی گود لیا ہے کہ ایک جس کو آپ نے گود لیا ہے وہ آپ کے مال کا وارث ہو جائے علمتہ ایک شکل ہے جس میں آپ اس بچے کو حصہ دلا سکتے ہیں وہ ہے وسیعت کا یعنی اگر آپ مرنے سے پہلے یہ وسیعت کر دیں کہ آپ کے مال میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے تو وہ حصہ دیا جائے گا اس بارے میں حدیث میں ایک لیمٹ بتائی گئی ہے ون تھرڈ کی ایک بٹا تین زیادہ سے زیادہ تو زیادہ سے زیادہ ایک بٹا تین کی وسیعت کر سکتے ہیں یعنی اس سے کم جتنا بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اتنی وسیعت اگر آپ اس کے نام بنا دیں اور وہ وسیعت بنانے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ اتنا مال لے سکتا ہے لیکن یہ وسیعت کے ذریعہ لے سکتا ہے ویراست کے حیثیت سے وارث کے حیثیت سے وہ حصہ دار نہیں ہو سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے آپ کے جواب کا کہ اگر آپ نے گوڑ بچہ لیا تو یہ آپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وفات کے بعد اس کو کچھ ملے تو اس کے لئے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے لئے وسیعت بنا دیں لیکن اس میں دھیان رکھیں کہ وان تھرڈ سے زیادہ وسیعت نہ بنائیں اگر وان تھرڈ سے کم آپ نے وسیعت بنائی ہے تو یہ مال اس کو مل سکتا ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین ہمارے سامنے ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں کوئی سوالات تھے جن کے جوابات ہم دیکھ رہے تھے اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے سامنے جو تحریری سوالات ان کو دیکھیں گے لیکن تحریری سوالات کی طرف آنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ بن سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم سے اس کے جوابات لے سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر ہے اسے آپ سے ہو کر لیں اور اس پر آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو آرڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں اور آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں یاد رہے جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہمیں محصول ہوں گے ہم انہیں پہلے نمبر پر جواب کیلئے چنیں گے اس کے بعد آرڈیو کے شکل میں جو سوالات ہوں گے اور پھر تحریری شکل میں جو سوالات ہوں گے البتہ خواتین اور بہنیں اس سے مستثنہ ہیں وہ اگر ہم سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ ویڈیو اور آئیڈیو کے بجائے صرف تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم کو پھیجیں سوال پوچھنے سے متعلق ایک دو چیزوں کا اور دھیان لکھیں مثلا یہ کہ آپ سوالات کم سے کم الفاظ میں پوچھیں اسی طرح آپ سوالات ایسے کریں جن کے جواب کی ضرورت ہو جو کسی حالیہ واقعی سے جڑا ہوا ہو کوئی فرضی سوال نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے وقت ساتھ میں اپنا نام اور اپنا پتہ یا جہاں آپ رہتے ہیں کم سے کم جگہ کا نام بھی بتانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہم آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ دبارک و تعالی تو ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے اگلا سوال ہے اولاد کو حدیعہ دیتے وقت برابری کا حکم ہے تو کیا اگر بیٹی کے شوہر یعنی داماد کو حدیعہ دینا ہو تو سارے داماد کو حدیعہ دینا ضروری ہے سعی بخاری کے حدیث میں یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کی بیچ میں انصاف کرو وہ اصل میں ایک لمبی روایت ہے سعی بخاری میں نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ علیہ جو روایت ہے مشہور روایت ہے خلاص ہے یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تم اپنے اولاد کے مابین انصاف کرو اور بعد روایتوں میں ہے کہ اپنے اولاد کو جو بھی دینا ہو برابر برابر دو تو اس حدیث سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ اگر آدمی اپنی حیات میں کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد میں کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں میں تو اس پر لازم ہے کہ جو کچھ بھی کسی ایک بچوں کو دی اتنی ہی مقدار میں سارے بچوں کو دی خواہ وہ بچے مذکر ہوں یا مونس لڑکا ہو یا لڑکی یہ ضروری ہے کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اگر اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ سارے بچوں کو دی چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو اور برابر برابر تقسیم کرے اچھا اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو نہیں دے رہا اپنی بیٹے کو نہیں دے رہا نہ اپنی بیٹی کو دے رہا بلکہ اپنی کسی داماد کو دے رہا تو چونکہ داماد اس کی لڑکی سے جوڑی ہوئی ہے تو کیا یہاں بھی انصاف اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ جس طرح ایک داماد کو دیا ہے سارے داماد کو دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بلکل یہاں پر بھی انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ اگر کسی ایک داماد کو کسی نے کچھ دیا ہے تو اتنی ہی رقم وہ سارے داماد کو دی صرف داماد کو نہیں بلکہ اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے کیونکہ یہ جو کچھ مل رہا ہے داماد کو وہ اصل میں داماد کو نہیں مل رہا ہے بیٹی کو مل رہا ہے اور بیٹی کو نہ بھی ملے اس کے ہاتھ میں نہ بھی جائے تو بیٹی ہی کے واسطے سے جا رہا ہے اصل میں جو رول ادا ہو رہا ہے وہ بیٹی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے بیٹی کی وجہ سے یعنی بیٹی کو یہ حق مل رہا ہے تو چونکہ بیٹی کے نام پر ایک مال گیا ہے تو پھر اور بھی بیٹیاں ہیں اور اور بھی بیٹے ہیں تو اتنا ہی مال دوسرے بیٹیوں اور دوسرے بیٹوں کو ملنا چاہیے یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی ایک داماد کو کسی نے کوئی گفٹ کیا اور اگر باقی بیٹیاں تقاضی کرتی ہیں کہ ہمارے شہوروں کو بھی دو تو دینا ہوگا اور صرف بیٹیوں کے شہوروں کو نہیں بلکہ جو دوسرے بیٹے ہیں ان کو بھی دینا ہوگا کیونکہ اولاد کے ماں بین انصاف اور برابری کی بات کہے گی تو باپ جو کچھ ایک جگہ دے گا وہی اس کو سارے جگہ دینا ہوگا یعنی ساری بیٹیوں کو اور سارے بیٹے کو ایک بات اور واضح کر دوں یہ جو بات آئی ہے داماد کی کہ ایک داماد کو دیا تو باقی داماد کو بھی دینا ضروری ہے کی نہیں باقی داماد کو تب دینا ضروری ہے جب ان کی بیٹیاں یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے شہوروں کو دو لیکن اگر ان کی بیٹیاں خود لینے کا مطالبہ کریں کہ ہم کو چاہیے اور ان کی داماد لوگوں کو نہیں چاہیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹیوں کو ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے تو صرف داماد کو دیا تھا باقی داماد لینے کے لئے تیار ہیں ان کو نہیں دیا جارہا تو اگر باقی داماد لوگوں کا کوئی مطالبہ نہ ہو اور بیٹیاں خود اس کے برابر رقم اپنے لئے طلب کریں تو یہ ان کا حق ہے آپ ایک داماد کو دیں گے وہ اصل میں اس بیٹی کا مانا جائے گا اور باقی بیٹیوں کو بھی آپ کو دینا پڑے گا یہ ضرور نہیں ہے کہ ادھر داماد کو دیا تو ادھر بھی سب کے شہروں کو دیں نہیں وہ اصل میں بیٹیوں کا حق ہے ایک بیٹے کو دیا تو سارے بیٹیوں کا حق بن گیا سارے بیٹوں کا حق بن گیا تو ادھر دینے کے بعد آپ ادھر ہر بیٹی کو دیں اور ہر بیٹے کو دیں اب بیٹی کے مرضی وہ شہر تک پہنچاتی ہے نہیں پہنچاتی ہے آپ کے دوسرے داماد کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ داماد کا حق اثر میں نہیں بنتا ہے ملکی بیٹی کا حد ملتا ہے تو خلاص کلامی کی اگر کسی نے کسی ایک داماد کو کچھ رکم دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ باقی ساری بیٹیوں کو دے اور سارے بیٹیوں کو دے اور برابر برابر امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوال کیا ہے اگلے سوال ہے کیا جہیز میں ساری لڑکیوں کو برابر مال دینا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو کیا اس کی اور بیٹیاں ہوں تو اور بیٹیوں کو بھی اسی کے بقدر جہیز دینا لازم ہے یا تھوڑا اونچ نیچ کر سکتا ہے فرق کر سکتا ہے مثال کے طور پر کسی لڑکی کو دو تین لاکھ کا کوئی سامان دیا کسی کو دس لاکھ کا دیا کسی کو پندرہ لاکھ کا دیا تو یہ فرق کر سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تینوں باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہیز دینا جائز نہیں ہے اس لئے نہیں کہ اسلام نے اصلاً اس سے منع کر اس لئے کہ آج ایک رسم بن چکی ہے اور یہ چیز بہت بڑی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے بڑی تباہیاں فعلاتی ہے اس لئے علماء نے اسے ناجائز کہا تو یہ ذہر میں رکھیں یہ جائز نہیں ہے اگر آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے تو آپ کو از خود جہیز نہیں دینا چاہیے اس سے بتنا چاہیے تاکہ اس رواج کا ختمہ ہو لیکن دوسری بات اگر آپ مجبور کیے گئے یعنی آپ مجبور تھے آپ خوش نہیں تھے لیکن آپ مجبور تھے مجبوری میں آپ نے جہیز دیا یعنی آپ کی دو لڑکیاں تھیں اور ہر لڑکی کے شادی میں آپ سے جبرن مطالبہ کیا گیا اور آپ نے کسی طرح رشتہ لگانے کے لئے یہ خرچہ برداشت کیا تو اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ آپ مجبور تھے آپ نے اپنی خوشی سے نہیں دیا ہے آپ مجبور تھے تو پھر اس معاملے میں آپ فرق کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ نے کسی کو تحفہ نہیں دیا کسی کو گفت نہیں دیا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ایک بیٹی کا وہ آپ نے حل کیا جس نیمی حل ہو سکا دوسری بیٹی کا مسئلہ اس کو کچھ زیادہ دینا پڑا آپ نے زیادہ بھی بیا کوئی مسئلہ نہیں اگر واقعی آپ مجبور ہوں دھیان دیجئے گا اگر آپ مجبور تھے اگر جبرن جو ہے آپ سے وصولی کی گئی ہے جہاز کے نام پر تو پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کم زیادہ کی جہاں جیسا آپ بچ گئے نکل گئے کامیاب ہو گئے وہاں معاملہ ختم ہو گیا آپ جس بیٹی کو زیادہ ملا تو دوسری بیٹی وہاں پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتی کیونکہ باپ مجبور تھا یہ دوسری بات لیکن ایک تیسری بات جو غور سے سنی ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی دو تین بیٹیوں کی شادی کی اور اس میں جہاز میں فرق کر رہا ہے یہ فرق اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ جہاں شادی کر رہا وہاں مطالبے ہو رہے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو جو کچھ دیتا ہے اس کا حکم اصل جواز کا ہے اصل اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کہ نہ دے ممانیت اس لیہا سے ہوتی ہے کہ بھئی حالات میں بہت خراب رخ اختیار کر لیا ہے یہ ایک رسم بن گئی بغیادہ اس کا نام ہو گیا جہاز اس لیے اس سے منع کر آتا ہے لیکن اصل جواز کا ہے اس لیے اس پہلو کو سامنے رکھتے گئے اگر ایک شخص مجبور نہیں کیا گیا اور اس نے اپنی طرف سے دیا ہے کسی کو تو چونکہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے اس لیے انصاف کا تقاضی ہے کہ اگر ایک کو دیا ہے تو اسے سب کو دینا چاہیے کیونکہ سامنے سے کوئی دباؤ نہیں تھا تو اگر ایک کو دیا ہے تو اتنا ہی مال سب کو دینا چاہیے اور نہ صرف بیٹیوں کو بلکہ بیٹوں کو بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ گفت ہے یہ تحفہ ہے تو اگر ایک بیٹی کے شادی میں جو خرچہ کیا وہی دوسری بیٹیوں کو اور وہی دوسرے بیٹیوں کی شادی میں اس کو دینا چاہیے یہی انصاف کا تقاضی ہے تو اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہیز میں اگر آدمی مجبور نہیں کیا ہے اپنے خوشی سے دے رہا ہے تو اسے نہ صرف یہ ہے کہ ساری بیٹیوں میں مساوات کا خیال لکھنا چاہیے بلکہ اسی قدر مال اسے ہر بیٹی کو بھی دینا چاہیے امی دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں فرض نماز کے بعد استعمائی دعا یعنی بہت ساری مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے فرض نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ مقتدی حضرات بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں استعمائی شکل میں امام جب شروع کرتا ہے سب شروع کرتے ہیں امام جب ختم کرتا ہے سب ختم کرتے ہیں تو اسی حوالے سے یہ سوال ہے کیا استعمائی دعا ثابت ہے تو دیکھئے قرآن اور صحیح احادیث کے رشنے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دعا ایک عبادت ہے اس لئے دعا ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے ثابت ہو اور نماز کے بعد اس طرح دعاوں کے خصوصی احتمام کی کوئی تعلیم ہمیں شریعت میں نہیں ملتی ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا عمومی شکل میں کبھی بھی جائز ہے آپ مان سکتے ہیں تو اس اعتبار سے ایک شخص عادت بنا کے نہیں بلکہ ایسے ہی کبھی صبح دعا کرتا ہے کبھی شام کرتا ہے اتفاق سے کسی نماز کے بعد بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے ایک آدمی اتفاق سے اس کے بعد بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی اجتماعی شکل میں بھی دعا کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عادت بنا کے نہیں کچھ لوگ ہیں جو کبھی بھی استعمائی شکل میں دعا کرنا چاہتے کسی موقع سے تو ایسے ہی اتفاق سے کوئی بات پڑ گئی اور نماز کے بعد مسئلیوں نے استعمائی دعا کر لی کسی واقعی کی بنیاد پر کسی وجہ سے کوئی اسی بات ہو گئی اور کوئی ضرورت محسوس کی گی کہ چلو سب دعا کرتے ہیں کبھی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاص نماز سے اس کو جوڑ دینا اور ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ اسے کرنا یہ بدعت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے استعمائی شکل میں دعا کریں یہ بدعت ہے کیونکہ استعمائی شکل میں دعا کو پابند کر دینا نماز کا پارڈ بنا دینا یہ ایک نئی ایجاد تو ہے اور ایجاد کے ساتھ ایک سنت کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اسکار کیا جائیں نماز کے بعد اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور بہت سارے ذکر و اسکار ہیں وہ آپ کو پڑھنے چاہئے ان کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب بتا گیا صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غریب صحابہ نے شکایت کیا کہ جو مالدار ہیں وہ حج کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں بہت ایسے کام کرتے ہیں جو صرف پیسوں سے ہی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں تو اگر ہم وہ ثواب چاہیں یعنی حج کا جہاد کا ان چیزوں کا تو کیسے حاصل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو طریقہ بتایا وہ ثواب حاصل کرنے کا وہ طریقہ یہ تھا کہ نماز کے بعد سلام فیرنے کے بعد تم تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ چونتیس بار اللہ حبار پڑھنا اگر یہ پابندی سے پڑھو گئے تو نہ صرف وہ ثواب تم کو مل جائے گا بلکہ تم ان سے بھی نیکی میں آگے بڑھ جاؤ گے ذرا غور کریں یہ کتنی پیاری سنت ہے کتنی اہم سنت ہے یہ سنت آج ہم نے قربان کر دیا آج ہم یہ سب نہیں پڑھتے بلکہ سلام فیرتی ہاتھ اڑھا لیے وہ پتہ نہیں ایمان صاحب کیا کہتے ہیں اور یہ بھی ہوں ہاں کر کے مسئلہ ختم کر دیتے ہیں کوئی نہ تصویر پڑھ رہا ہے نہ تکبیر پڑھ رہا ہے اور نہ ہی کوئی تحمید پڑھ رہا ہے اور نہ جو دوسرے عذکار ہیں اور موزتین اگرہ پڑھنے سے مطلق بھی صحیح روایت موجود ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں جہاں کوئی بیدت پہنچی ہے تو ایسا نہیں ہوا کسی بیدت پہنچی ہے بلکہ بیدت پہنچ کر اس نے وہاں موجود کسی سنت کو بھی نگل لیا ہے اس لئے یہ کام بیدت ہے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہئے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا مریض کے علاج کے لیے سود کی رقم دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کو علاج کرانا ہے ہمارے پاس سود کا پیسہ ہے کیا اس کو دے سکتے کی نہیں تو دیکھئے بیمار آدمی اگر غیر مسلم ہے ٹھیک ٹھاک ہے مسلمانوں کے ساتھ بھلا کرتا ہے ان کے تعلق سے کوئی غلط سوچ نہیں رکھتا ہے نون مسلم ہے غیر مسلم ہے تو آپ یہ سود کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار رشم کا کپڑا آیا تھا چنکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں تھا سی بخاری قدیس سے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر یا فاروزن کے بھائی کو دے دیا تھا جو کہ غیر مسلم تھے کہ ان کو یہ پہنچا دو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مال آ گیا جو ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اگر کسی نون مسلم جو اس کو جائز سمجھتا ہے ٹھیک سمجھتا ہے تو ہم اس کو لے آ کے گفت کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں تو اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ جو سود کا پیسہ ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہے نون مسلم ہے بیمار غیر مسلم ہے تو یہ سود کا پیسہ آپ اسے لے جا کے دیتے ہیں آپ کے لئے حرام ہے اس کے ہی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے دے سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے یہ سود کا پیسہ آپ نون مسلم کو اگر مسلمان کو نہیں کیونکہ مسلمان کے لئے سود کھانا کھلانا حرام اور ناجازے مسلمان بیمار ہو تو اسے آپ سود کا پیسہ آنے دیں گے اس کا علاج کرائیے آپ اصل پیسے سے یعنی جن پیسوں پر سود آیا ان پیسوں سے اس کا علاج کیے اور اس بات پر بڑا تحجب ہوتا ہے جو لوگ یہ سوالات کرتے ہیں ان کو شرم حیاء بھی نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان بھائی بیمار ہے کیا ہم اس کی مدد سود کے پیسے سے کر سکتے ہیں بھئی شرم کرنے چاہیے کہ آپ کے پاس اگر سود کی رقم ہے اس کا مطلب آپ کے پاس بیلنس ہے پیسے کا اب وہ جو اصل پیسہ ہے گئر سودی ہے اس سے آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو اگر آپ یہ کہو کہ پیسہ نہیں تو سود کہاں سے آیا سود آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سیویگ ہے تو آپ کے پاس سیویگ ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد سود کے پیسے سے کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو تو آگے بڑھ کر جو اصل رقم ہے اس سے اپنے بھائی کی مدد کرنے چاہیے تو مسلمان کے لئے نہیں ہے یہ نون مسلم کا آپ سود کا پیسہ دے سکتے ہیں مسلمان اگر بیمار ہیں اس سے سود کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں مسلمان کے لئے سود کا پیسہ کھانا جائز نہیں ہے البتہ یہاں ایک ایکسپشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا مسلمان جس کی جان جا رہے ہیں اگر اس کو میڈیکل ہیلپ نہیں ملی اس کا علاج نہیں ہوا تو مر جائے گا تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی مسلمان ہے کہ مر رہا ہے اگر اس کا علاج نہیں ہوا آپریشن نہیں ہوا تو مر جائے گا اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک مسلمان سود لے کر کھڑا ہے کہ مسئلہ پیسہ تو نہیں دوں گا لیکن یہ پیسہ میں دے دوں گا آپ کو تو اس کنڈیشن میں وہ لے سکتا ہے وہ سود کا پیسہ لے سکتا ہے اس سے وہ علاج کرا سکتا ہے یہ ایکسپشن ہے یہ ہر مریض کے لیے نہیں یہ اس مریض کے لیے ہے جو موت و حیات کی کشم کشم ہے جو موت کی دہلیس پر کھڑا ہو جس کی جان کو خطرہ ہو راکٹر یہ کہہ دے کہ اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس ٹائپ کا اس قسم کا کوئی مریض ہے تو گرچہ وہ مسلمان ہو وہ بھی سوت کا پیسہ لے سکتا ہے لیکن عام حالات میں چاہیے کہ سوت کا پیسہ کسی قیر مسلم کو دیا جائے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ دو رکٹ کے بعد رفو لے دن کا ثبوت ہے تو اگر کسی کی ایک رکٹ چھوٹ جائے تو امام کی دوسری رکٹ کے بعد رفو لے دن کرے گا سوال یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ آپ حالات دوسری رکٹ کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو رفو لے دن کرتے تھے اور اس کو ملا کے کل چار رفو لے دن ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شروع سے نہیں ہے امام نے تقبیر تحریمہ کہی وہ نہیں تھا وہ لیٹ سے پہنچا وہ جب پہنچا تو امام کی ایک رکت جا چکی ہے اب وہ دوسری رکت سے کھڑا ہے اس کی تو پہلی رکت ہے امام کی دوسری رکت تو اب وہ اس کے بعد تشہود آ رہا ہے تو تشہود کے بعد جب امام کھڑا ہوگا تو امام رفع دین کرے گا کیونکہ امام کی دوسری رکت ہے تو جو پیچھے مقتدی ہے کیا وہ بھی رفع دین کرے گا کیونکہ ایک طرف امام کو دیکھیں تو رفو دین کرنا چاہیے کیونکہ دو کے بعد کھڑا ہو رہا خود کو دیکھیں تو اس کی ایک ہی رکت ہو رہی ہے وہ رفو دین کرے گا کی نہیں یہ اصل میں سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی جب جماعت کے ساتھ نمار پڑھنے آئے تو جب تک امام کے پیچھے ہے ویسا ہی کرتا رہی جیسے امام کرتا ہے امام پہلی رکت میں دوسری رکت میں تیسری رکت میں اس سے کوئل لینا دینا نہیں امام جس طرح سے اٹھ بیٹھ رہا ہے آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے اگر امام رفو دین کر رہا ہے آپ کو رفو دین کرنا ہے تو جب تک امام کے ساتھ ہے امام کو فالو کرنا ہے کیونکہ کئی احادیث میں امام کو فالو کرنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی تعلیم ہے تو جب تک امام سے کنیکٹ ہے امام جیسا کرتا ہے ویسا کرتا رہے گا اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی رکت ہے دوسری رکت ہے امام کی کس کی ہے اس کا فرق ہے ہمارا فرق ہے اس سے کوئی لینا داریں جیسا امام کر رہا ویسا آپ کرتے رہیں لیکن جب آپ امام سے کٹ گئے کرنیشن ختم ہو گیا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کونسی رکت ہے اور آپ کی کس رکت کے بعد رفض دین ہونا ہے کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں جب تک امام کے ساتھ تھے امام کو دیکھ کر کریں جو وہ کر رہا ہے امام سے کٹنے کے بعد رفض دینے یا کب کیا کرنا ہے یہ سب اپنے حساب سے تہے کرنے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب تک امام کے ساتھ ہے امام کو دیکھ کر سب کچھ کرے گا امام سے کٹا تو اپنے حساب سے کرے گا امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی گوشے سے ہم کو اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو سیو کر لیں محفوظ کر لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں یا چاہیں تو آوڈیو کے شکل میں یا چاہیں تو تحریر شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں لیکن یاد رہے کہ ویڈیو کے شکل میں جو سوالات آپ ہم کو بھیجیں گے ہم اس کو پہلے نمبر پر جواب کیلئے منتخب کریں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جلد از جلد دیا جائے تو آپ ویڈیو کے شکل میں اپنا سوالات ریکارڈ کریں اور ہمارے اس نمبر پر بھیج دیں انشاءاللہ جلد از جلد اس کا جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گے سوالات سے مطلق ایک دو چیز اور ذہن میں رکھیں مثلا یہ کہ سوالات آپ کے بہت ہی مختصر ہوں بہت مفصل نہ ہوں اس طرح یہ کہ سوالات زندہ ہوں کسی واقعے سے تعلق رکھتے ہوں فرضی سوالات نہ ہوں اس طرح یہ کہ سوال پوچھنے سے پہلے یا بعد میں کم سے کم اپنا نام اور اپنا پتہ یا جہاں رہتے ہیں وہاں کا نام بتانے کی کوشش کریں البتہ خواتین اس سے مستثنہ ہیں خواتین جب سوال کریں تو صرف تحریری شکل میں سوال کریں اور اسی طرح سے وہ جب سوال کریں گی تو انہیں اپنا نام اور پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تحریری فیرست میں ان کے سوالات رکھتے ہیں اور وہاں ان کے نام یا پتے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ چند باتیں ہیں ان کی ریایت کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بہت سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جو صحیح جواب بنتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کیفات اللہ سنابلی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی